اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ہم دسکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس ڈیسی ایسی لیبس اور پیپر ڈو کے اوٹلین کو ہم کور کر رہے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم کور کریں گے ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز اور اس کے تمام سب ٹاپکس کو تو ویپنز آف دیمیس ڈسٹرکشنز کیا ہوتی ہے نیوکلر بیالوجیکل انڈ کیمکل ویپنز بڑی سطح کے اوپر جو تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جو بڑے پیمانے کے اوپر تباہی اور جانوں کے زیاں کا بھی وجہ بنتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ متاثر کرتے ہیں ان ہتھیاروں کو ہم کے تین جنہی کے بنیادی تقسیم کر سکتے ہیں نیوکلر ہے جنہی جوہری ہتھیار اور اس کے علاوہ بیالوجیکل ہتھیار ہیں اور کیمکل ہتھیار ہیں اور پرولیفریشن آف دا نیوکلر ویپنز جوہری ہتھیاروں کا جو پھیلاؤ ہے تو جوہری ہتھیاروں سے پھیلاؤ کے جو پھیلاؤ ہے اسے مراجی ہے کہ جوہری ہتھیاروں اور مطلقہ ٹکنالوجی کا جو ہے ان ممالک میں جو پھیلاؤ ہے جو جوہری ادم پھیلاؤں کے مہدے جنہی کے ان پی ٹی کے تحت جو ہے اسے تسلیم شدہ جوہری ہتھیاروں کے حمل ممالک سو اس کے اندر نہیں ہے نیوکلر ویپنز نیوکلر ویپنز جو رہی تحیروں کی تقریم ہیں وہ جو رہی ہتھیار جو ہے وہ نیوکلر ردعمل کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس بے پناہ جو ہے تباہ نئی خارج کرتے ہیں جس کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو روائیتی دھما کا خیز مواد ہوتا ہے اس کی نقابلے میں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے اور ان کی جو تباہ کون طاقت ہوتی ہے وہ ایٹمی مرکز کے ٹوٹنے یا ملنے سے حاصل ہوتی ہے جو رہی ہاتھ ہیں ان کی دو بن کا لو میروہ نہ دیا کوئی ہے ہر خارج کرتے ہیں وہ بالتدفیق لیض موڑای حاصل ہوتا ہے آپ موڑا ملنے سے بام لوگا ہیں اور ہاتھیکے ہیں اور ہاتھ موڑے میں ہے۔ خیز رہی ہیں اس سے یہاں اٹریف معلوم کے لئے کیلئے ملنے سے ہوتا ہے ٹوچ crianças اللہ米 موجودی ملنے سے تصاف پالے دروں کے لئے شرКمระپ котر۔ نیوکرilib کا خدر ہے۔ بہت زیادہ دھماکہ ہوتا ہے تریٹی اوپر جو جوری ادم پھیلاو کا موعدہ ہوا یہ موعدہ جو ہے میں اس کے اوپر دسکت کیا گیا تھا اور ان پیٹی کا مقصد جو ہے وہ جوری ہتھیاروں کے پھیلاو کو روکنا تھا اور جوری تبانے کے پرامن استعمال کو بھی روک دینے کے لیے اور ہتھیاروں کو ہتم کرنے کی یہ حوصلہ بھی کرتا ہے تو اس طرح سے اس موعدے کے تحت جو ہے وہ پانچ مالے کو جوری ہتھیار رکھنے کے رکھنے والے ممالک کے طرح تسلیم کیا گیا تھا جن میں امریکہ تھا یوریشیا یونائٹی کنگڈم فرانس اور چائنہ اس کے اندر شامل تھے اور تھری پیلر آف این پی ٹی اس موعدے کے جو ہے وہ تھری پیلر تھے آج جنی نان پروڈیفیشن ڈیس امومیٹ پیس پر ڈیوز اپ ڈی نیکلر ٹیکنولوجی یہ تھری پیلر تھے اور جوری ہتھیاروں کو مزید ممالک تھا پھیلا ایسے جو رکھنا اس کا مقصر تھا اس کے علاوہ جو ہے جوری ہتھیار والے ممالک اپنے ہتھیاروں کو کام کرنے اور بلا کے پھر ختم کرنے کی حسنہ افضائی کرنا تھا جن پیس پر ڈیوز اپ ڈیوکلر ٹیکنولوجی جن کے جوری تبا نہیں کہ پر امن استعمال میں تاون کو فروغ دینا تھا جن کنٹریز انیسو اٹھانوے میں جوری تجربات بھی کی اور یہ ان پیٹی کے رکن نہیں ہے اور اسرائیل جو ہے یہ ہم تر پہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوری ہتھیار موجود ہے لیکن اس نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی اور ان پیٹی کا یہ رکن بھی نہیں ہے اور نارتھو کوریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی تو جو اعتدام ان پیٹی کے بردست پر کیے تھے شمالی کوریا نے لیکن دوزر تین میں وہ اس سے نکل گیا اس مہدے سے اور متعدد جو ہی تجربات بھی اس نے کیے نیوکلر ویپنس سیس نیوکلر ویپنس سیس نیوکلر ویپنس سیس نیوکلر ویپنس سیس اگر ہم موازنہ کریں جوری ہتھیار والے موالک کو غیر جوری ہتھیار والے موالک کے ساتھ تو این ڈبل ایس کے تیر جو صرف پانچ جو ہے وہ تسلیم شودہ یعنی کہ جس میں امریکہ روس پرطانیہ فرانس اور چینہ جو ہیں وہ جوری ہتھیار رکھنے کی یعنی کہ ان کو اجازت ہے جبکہ جو دوسرے موالک ہیں اور ٹکنولوجی کی بدلے میں جوری ہتھیار نام بنانے کا انہوں نے اہد کیا ہوا ہے پھلاو کے خطرات بھی موجود ہیں جو جوری جنگ کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے جس میں زیادہ موالک کے پاس جوری ہتھیار ہوں گے اتنے ہی زیادہ امکان ہے کہ کوئی تنازہ جو ہے وہ جوری جنگ میں بدل دا ہے تو اس کے علاوہ جو دشتگردی ہے یعنی کہ غیر ریاستی اناثر ہیں وہ ممکنہ طرح جوہری موالک کو یا ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں اور گلوپل انسٹیبیلیٹی ہے جو نیوکل آمد نیشن میں فیر ایم بولن اگریسیولی لیڈنٹینشن اور اس طرح سے جو ملک جن جہان اقدامات کرنے کے لئے خود کو زیادہ جو ہے وہ میں خود نحسوس کرتے ہیں جسے تناؤں میں اور تنازات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور ایو پیٹیلیٹی تو انٹرنیشنل اٹامیک انرجی جنہی سی نیوکل اٹیسٹ بین ٹیٹی اور نیو سٹر آٹی ٹیٹی تو انٹرنیشنل اٹامیک انرجی سلا من زیانے کے لیے جو بناقوامی پسیچن ہے اس میں انٹرنیشنل آٹامیک انرجی ایجنسی شامل کی اینپٹی کی جو تعمیل کی نگرانی بھی کرتی اور اس پر بات کو یقینی بناتے اس بات کو انشور کرتی ہے تو جو موارد کو اتھیار بنانے کے پروگراموں میں استعمال نہ کیا جائے دن کمپریہنسیف ڈیوکلر تیسٹ بینٹری سی ٹی بی ٹی تو تمام جو 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 جوری جنی کے تجربہ تھی تجربہ جو پرندی معایدہ ہے جنی تمام جوری دھماپوں کے پر پرندی لگانے کا مقصد ہے لیکن اہم مالک کے جانب سے ابھی تک مقامل پر اس کی توسیق بھی نہیں کی گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے امریکہ اور روس کے درمیانے کو دو طرف معایدہ ہے جس کا مقصد ہے جو ہے وہ ایک نصر جدہ جو جوری جنی وار ہیڈز ہیں ان کے تعداد کو کیا کرنا ہے لیمیڈیڈ کرنا ہے محدود کرنا ہے there are challenges in controlling proliferation technology separate political tensions in lack of the disarmament اب وہ technology کا پھیلنا یعنی اس کے اوپر اس کو پھیلاو کے اوپر جو قابو پانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے technology کا پھیلاو ہے technology میں پیش رفت کی وجہ سے مزید مالک کے لئے جوری جو سلائیتی ہیں وہ تیار کرنا پھر آسان ہو گیا ہے اور political tension اندر سیاسی تنازات ہیں یعنی جو مالک ہیں والا کئی خطرات کے پیش نظر اپنی اسلامتی کے لئے جو ہے وہ جوری ہتھیاروں کو تاقب کرتے ہیں then lack of the disarmament while NNWS are expected to refrain from developing nuclear weapons the NWS have been slow to reduce their own ڈرینلز جو ہتھیاروں کے خاتمے کی کمی ہے جس طرح سے NNWS سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ جوری ہتھیار نہ بنائیں وہ وہ NWS اپنے ہتھیاروں کو کام کرنے میں جو ہے وہ یعنی کہ سوسطی دکھا رہا ہے تو recent concerns کے اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے جنہی کئی خطے کے جوری فیلاؤک حوالے سے یعنی حالی کے اندر اسی recent years میں جنہی بہت زیادہ باعثی تشویش ہیں اگر ہم ایران کے بات کرتے ہیں جو اس کا جوری پروگرام ہے وہ بین اپن مذاکرات کا ایک موضوع بنا ہوا ہے اور دوہزار پندرہ کا ایران جوری معدد کی جوری جو سرگرمی ہے ان کو محدود کرنے کے لئے کیا گیا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے اس موضوع سے جو ہے وہ الہدگی استیار کر لی تھی امریکہ اس موضوع سے نکل گیا اب نورتھو کوریا کنٹینیوز تو ٹیسٹ این ڈیوکلر ویپنس پروگرام ڈیفینڈ انٹرنیشن پریشل اب وہ جو نورتھو کوری شمالی کوریا وہ بین اقوامی دباؤ کے بعد جود اپنے جوری ہتھیاروں کے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے تو اس طرح سے جو نیوکلر ویپنس ہیں جو ہتھیار ہیں ان کا پھیلاؤ دنیا کی سب سے سنگین صورتے یعنی سیکیورٹی مسائل میں سے ایک ہے اور جو اس کے نئے نئے پیٹی جیسے معاہدے ہیں ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو رکنے میں بہت اہم کی دار ادا کر رہے ہیں لیکن چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں خاصل پر ان مالے کے حوالے سے جو معاہدے کے ڈائرے سے باہر ہیں جہاں نئے جغرافیہ ہی جو سیاسی خطرات ہیں وہ ابر رہے ہیں سوڈرسنگ ڈیز ایشوز ریکوارڈز کنٹینیوڈ انٹرنیشنل کوپریشنس سٹرونگر انفرسمنٹ میکنیزمز اینڈ رنیو کم کمیٹمنٹس اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بین اقوامی تاوہ نفاظ کی مضبوط طریقہ قاتل اور اتھیاروں کے خاتمی کے لیے وہ نائے عظم کے ضرورت ہے سو نیکسٹ ڈیز برایxxک روز مل ڈیز، نبیات اکرائنس that guide their approach to nuclear weapons lose and deterrence اور جوری ہتھیاروں کی ترقی ہے تیناتی ہے حکمت عملی ہے مطلب ممالک میں جوری ہتھیاروں کی ترقی اس کی تیناتی ہے اور ان سے مطلق جو حکمت عملی ہیں وہ مطلب ہوتی ہیں خاصے پر بھارت اور پاکستان جیسے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کی جوری پر جو پالیسیاں ہوتی ہیں ان میں کافی واضح ہے اور دونوں کا جو اپنے جوری ہتھیاروں کا استعمال ہے اور دفاع اس سے مطلق جو نظری ہے وہ الگ الگ ہے انڈیا پاکستان نیوکلر ڈوکرائنس انڈیا نیوکلر ڈوکرائنس تو بھارت اور پاکستان کی جو جوری نظریات ہیں اگر ہم بھارت کے جوری نظری کے بات کریں تو بھارت ایک ایس فالیسی پر عمل کرتا ہے جس کو کہتے ہیں فرسٹ نو فرس یوز یعنی بھارت جوری تیروں کا استعمال اس طرح میں کرے گا جب پہلے اس کے اوپر جوری حملہ ہوا ہو اور بھارت کا جو جوری نظری ہے وہ دفاع کے اوپر مبنی ہے جہاریات پر نہیں تو اس کے کچھ ایلیمنٹس بھی ہیں یعنی کہ کریڈبل منیموم ڈیٹیرنس یعنی مناسب جو دفاعی قوات ہے بھارت اپنے دفاع کے لئے اتنی جوری قوات برکرہ رکھتا ہے جو حملے سے یعنی کہ دوسرے ملک کو روکنے کے لئے کافی ہو اس کے اندر دوسری بات جواب حملے کی صلاحیت ہے بھارت ایسے جوری حملہ ہو جائے اور اس طرح سے سیویلین کنٹرول ہے یعنی کہ مہارت کے جو جوری حتیار ہیں وہ سیول حکومت کے زیر انتظام ہیں اور ان کے استعمال کا جو حتمی استعمال ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے اور پاکستان کے نیکلو ڈوکٹرائن کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو جوری نظری ہے پاکستان کے پاس کوئی نو فاس وجود کی پالیسی نہیں ہے اور اس طرح سے وہ انڈیا کی جورویتی فوجی دھمکی ہے اس کی جوا میں پہلے جوری حتیار استعمال کا حافظ ہے وہ رکھتا ہے اور پاکستان کے جوری نظری کی اگر ہم خصوصیات دیکھیں تو اس میں فل سپیکٹرم کی تیرنے سے فاس جوس پالیسی انٹیکٹل نیکلر ویپنز اب وہ جو وسیع دفاعی حکمت یہ ملی ہے یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ روایتی اور جوری جو دونوں خضرات ہیں ان سے باز رکھنے کیلئے مکمل دفاعی پالیسی اپناتا ہے اور پھر جو پہلے استعمال کی پالیسی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی روایتی جنگ کی صورت میں اپنے جوری حتیاروں کو استعمال کر سکتا ہے اگر اسے اپنی بقا کا خطرہ محسوس ہو اور اسی طرح ٹیکنیکل نیکلر ویپنز ہیں جو ٹیکنیکل جو جوری حتیار ہیں یعنی پاکستان نے چھوٹی سطح کے اوپر چھوٹے پہنے کے اوپر جنگی میدان میں جو استعمال ہونے والے جوری حتیار ہیں وہ تیار کی ہیں تاکہ انڈیا کی جو نیکلر ویپنز ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے نیکلر نان پرولیفیشن رجیم نیکلر نان پرولیفیشن رجیم کنسسٹ آف دینٹرنیشنل اگریمنٹس ڈرگرانزیشن ان ٹریٹیز ڈیزائنٹو پریویٹی نیکلر ویپنز پر موریویسفول ڈیویویس پر نیکلر نیوکلر نجی اور اس کے علاوہ جو جوری ادم پھیلاؤ کا نظام ہے تو یہ نظام جو ہے بالاقوام معداد تنظیم و معدوں کے پر مشتمل ہے جو جوہری ہتھیاروں کے پھلاو کو روکنے میں جوہری تبانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دینے میں اور تفیف اصلہ کی کوشش کو آگے بڑھانے کے لئے کام کرتا ہے اب انٹرنیشنل اٹامیک ایجنسی ہے آئی اے ای اے تو انٹرنیشنل اٹامیک ایجنسی ہے یہ ایک عالمی تنظیم ہے انٹرنیشنل ارگنزیشن ہے جو جوہری تبانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دیتی ہے اور جوہری ہتھیاروں کے پھلاو کو روکنے کے لئے کام کرتی ہے اور اگر اس کے اہم ذیمہ داریاں کی بات کریں جنہی کی فنکشنز کی تو سیف گارڈز یعنی کہ مطافو ذات ہیں آئی ای اے جو ہے وہ جوہری پروگرامی کی نگرانی کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنائے جا سکے کہ جوہری مواد کو ہتھیاروں کے مقاسد کے لئے استعمال نہیں کیا جا رہا اندین ٹیکنیکل اسیسٹنس تو جو یہی دارہ جو ہے وہ ان مالک کو مدات کرتے ہیں جو جو ہی ٹیکنولوجی کو پرامل مقاسد جیسے میڈیسن اگری کلتے اور طبانائی میں استعمال کرتے ہیں آہ سو ای ویریفیکیشن آئی ہے کنڈاکس انسپیکشنس تو انشور ان کمپلائنس بید انٹرنیشنل ٹریٹیز سپیسلی نیوکلر نان پرولیفیشن سیٹی این پیٹی تو آئی اے جو ہے وہ بین اقوال مادے کو تفصیل تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے معنی کرتے ہیں خاص طرح جوری ادم پھلاو کا مائدہ جو ہے وہ ان پیٹی کہتے ہیں نیوکلر نان پرولیفیشن سیٹی جو ہے جو ہے جوری ادم پھلاو کا مائدہ ان پیٹی جو نائنٹی سیٹی ایٹ میں دس طرح کیا گیا تھا اور جوری ہتھیاروں کے پھلاو کو روکنے کے عالمی گوشن کا بنیادی حصہ بھی ہے تو اس کے جو ہے وہ تین ابجیکٹیوز ہیں نان پرولیفیشن اس کے اندر پانچ مالک ہیں ادم پھلاو میں امریکہ روس برطانی فرانس اور چین کو جوری اٹھا رکھنے والے مالک کی طرف تسلیم کیا گیا ہے اور جو باقی روکن مالک ہیں ان کو اپنے اٹھانوں کو کام کرنے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی دوسرے مالک کے طرف یہ پالیسی ہے امریکہ رشیہ یوکی فرانس اور چینہ کے علاوہ اور باقی جو اس کے اندر تخویف اسلاح کی بات ہے یعنی ان پی ٹی کے تحت جوری ہتھیار رکھنے والے مالک اپنے ہتھیاروں کو یہ دخیرے کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرنے چاہیے پیس فول وجود افضل نیکلیر نجی اور جوری سمانے کا پر امن استعمال ہے گروپن مالک کو جوری تکنالوجی کا پر امن مقاصد جو ہے وہ استعمال کرنے کی جازت ہے جسے سمانے کی پیدا بار ہے لیکن سختی فاصل ہتھیاروں کے لئے استعمال جو ہے وہ نہ ہو اور نیوکلیر سپلائیس گروپ ہیں ان ایس جی تو نیوکلیر جو سپلائیس گروپ ہیں تو یہ مالک کا ایک گروپ ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ جوری مواد اور ٹکنالوجی کی برامداد کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور اس طرح سے انہیں ہتھیاروں کی تیاری کے لئے استعمال نہ کیا جائے ان ایس جی کی جو ہے وہ چاندے کو یہاں پر خصوصیات بھی ہیں جنہیں کہ کنٹرول اکسپورٹ میمبرشیپ کریٹیریہ اور انڈیا انڈیا میمبرشیپ ٹرانسفر میٹیریل دیکھوڈ بھی یوز نیوکلیر بیپنز پروگرام برامداد کے اوپر کنٹرول ہے یہ گروپ جو ہے انہوں مواد کو جو ہے وہ منتقل کو کنٹرول کرتا ہے اس کی منتقلی کو اور اس طرح جو جوریاتیاروں کی پروگرام ہیں اس کے اندر جو استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رکنیت کے کریٹیریہ ہے جو ممالک این ایس جی میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں کی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا یا اس طرح کے میار بھی اس کے اندر شامل ہیں تو انڈیا میمبرشیپ جو بھارت کی رکنیت ہے جنہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر جو ان پیٹی کا رکن نہیں ہے لیکن ان اس جی کی رکنیت کے لیے درخواست دی ہے اور کچھ بڑی طاقت کے محصے کی ہے لیکن اس کی شمولیت جو ہے وہ بھی بھی کنٹروورجل ہے پارشل ٹیسٹ بین ٹریٹی پیٹی بیٹی پارشل ٹیسٹ بین ٹریٹی والسائن نینٹی سی سٹری تو پروہیبیٹ نیوکلر ٹیسٹ این ایٹمانسفیر آوٹل سپیس اینڈ انڈر وارٹر اب جو اس کے اندر یعنی کہ جو جو تجرباتی پہباندی کا معایدہ ہے تو یہ معایدہ نینٹی سی سٹری میں اس کے اپدہ دفت کیے گئے تھے اور اس کا مقصد جو تھا وہ خلا اور پانی کے نیچے جو ہی تجربات کو رکنا تھا اور اس مقصد کے جو اہم مقصد اس میں تھا ریڈیوز فال اوٹ انکریج انڈر گراؤن پیسٹن یعنی کہ اس کے جو ہی دھماکوں سے ہونے والے جو اتابکار مادے ہیں ان کے اخراج کو محدود کرنا اور دوسرا جو تھا زیر زمین تجربات کی حوصلہ بزائی یعنی یہ معایدہ جو تھا یہ زیر زمین تجربات کے پر بند نہیں لگا تھا جس سے امالے کو اتابکاری کے اخراج کے باغے جو ہی تیار تیار کرنے جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے سو کمپریہنسیو نیوکلر ٹیسٹ بین ریٹی سی ٹی بیٹی دی کمپریہنسیو نیوکلر ٹیسٹ بین ریٹی ایم سٹو بین آل نیوکلر ایکسپلوجن فاربو سویلین این مرکری پر پہلی جو جو جامع تجرباتی بندی کا موعدہ ہے سی ٹی بیٹی یہ موعدہ جو ہے اس موعدہ کا مقصد ہر قسم کے جو ہی دماغوں کے پر بندی آید کرنا ہے وہ چاہے شہری مقاصد کے لیے ہو یا فوجی مقاصد کے لیے ویدن بین آل تیسٹیں پروہیبیٹس ای نیوکلر ویپن سیسٹس آس پروجن مانتین سسٹم that it includes a global network of the sensors to detect the nuclear test anywhere in the world. نان انتین کو فرس آلہو منی کانٹیز آل ساندہ ساندہ سی تی بیٹی is not yet come into effect because key countries in the US China India has not ratified جو ہر قسم کی تجربات کی اوپر بندی لگائی گئی تو یہ مہدہ کسی بھی قسم کے جوری تجربات جہاں دھماکوں کے اوپر بندی لگاتا ہے اور پھر نگرانی کا نظام جہاں سی ٹی پی ٹی میں ایک عالمی سنسلس کا نیٹورک سامل ہے دنیا میں کہیں بھی جوری تجربات کا پتہ لگاتا ہے اور نان انٹرینٹو پوس جہاں نافلز عمل نہ ہونا بہت سے مالک نے اس مہدے کو بہت دست کی ہیں لیکن ابھی تاک نافلز عمل نہیں ہوا کیونکہ امریکہ چین اور بھارت جیسے جو اہم مالک ہیں انہوں نے اس کی توسیق نہیں کی نیوکلر نان پرولیفیشن رنجیم جو ہے یعنی جوری ادم پھلاو کا نظام نپٹی جیسے مہدوں اور آئی ای اے جیسے اداروں کے ذریعے جوری ہتھیاروں کو رکنے میں اہم کی دار ادا کرتا ہے لیکن اس کے اندر چیلنجز بھی موجود ہیں خاص طرح ان مالک کے حوالے سے جو اہم مہدوں سے باہر ہیں یا جوری دفاعی پالیسی کے اوپس وہ عمل کر رہے ہیں تو جس طرح سے بھارت اور پاکستان ہیں تو اس نظام کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے جوری جنگ کے خطرے سے جو ہے پاک دنیا کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے لیے بین اقوامی تعاون ضروری ہے اور یعنی جو فصل مواد کی پہدوار ہیں پاندی کے موائد ہیں اس کو ہم دسکرز کریں گے فصل مواد کی پہدوار کی مطلی کا موائدہ ہے تو کئی جو ہے بین اقوامی موائدے جو ہے چیلنج کی ترقی اور فلاؤ کو محدود کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس طرح سے جو کے جوری مواد و جربا سے مطالب کچھ سرگرمیوں کے اوپر پوبندی بیائیت کرتے ہیں اور تو یہ ایک اہم جو تجوید کیا ہے ایک موائدہ ہے یعنی فصل مواد کی پہدوار کی مطلی کا جو موائدہ ہے ایم موائد کی پہدوار ہے اس کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے فصل موائد کی پہدواری کا جو مطلی موائدہ ہے اور اس کے اہم مقاصد ہیں جو فصل مواد کی پہدوار ہے اس کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے جو بہت سارے ممالک ہیں وہ اس کو جو ہے جوری اتھاروں کے لیے جو ہے وہ ایچی یو یا پلوٹینیم کے پہدوار کی اجازت سے وہ نہیں ہوگی دینوں جو فصل مواد کی پہدوار کے موائدہ ہے وہ ایک مجوزہ بن اقوان موائدہ ہے جو بے جوری اتھاروں میں استعمال ہونے والے دو ایم موائد موائد جس طرح سے افضاد ہے جورینیم ایچی یو اور پلوٹینیم کے دوار کو ممنوع رات دے گا جو موائد جی نے فصل مواد کہا جاتا ہے وہ جوری بم بنانے کے لیے اہم ہے اور اس کے اوکیو ابجیکٹیوز میں ہیں سٹاپ ڈا پروڈکٹین او دلیو فصل موائد کی فرامی کو روک کر رہے فصل موائد کو اپنے جوری اتھاروں کے ساتھ خیروں کو بڑھانے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی محدود کرنا ہوگا جنی آرنڈ ریسیز سے پریونٹ کرنا ہوگا اور اس جو موائد کو جوری اتھاروں کے لیے تھی جو جا پھر پلوٹینیم کی بیدوار کی بھی جازت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ اپنے تخویف اسلا کے اوپر زور ہے یعنی یہ موائدہ موجودہ جوری اتھار رکھنے والے جو موائد کے فصل موائد کے زخیروں کو کم کرنے کی ترگیب دے گا جو عالمی تخویف اسلا کی کوشوں میں تعاون ہوگا سو اس کے لیکن چیلنجز بھی موجود ہیں ایم سی بی کے حوالے سے لیک آف دا اگریمنٹ کانٹریز پاکستان بریس کونسرن بوردہ تریٹی افیارنگی تیوڑ سیمیت دا اگرانٹ ایم بیلنس آف دا نیوکلر ویپنس بیٹوین نیشنز اور اس طرح سے جو اتفاق کی کمی ہے جو ایم سیٹی کو پیس چلنجز ہیں پاکستان جیسے موالک نے اس موائدے کے اوپر جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہیں اندیشہ ہے کہ جو موائدہ جوری اتھاروں کے موجود عدم توازن موائدہ جوری اتھاروں کے موجود عدم توازن کو پر اقرار رکھے گا اور اس کے تصدیق کے اوپر مسائل ہیں اس بات کے اوپر یقینی بنانے کے لیے کہ مالک ایم سیٹی کی تعمیل کرتے ہیں سخت تصدیق کے اقدامات کی ضرورت ہوگی جو بھی تبدیل اقوام نظر اقراض کا موضوع ہے جنہیں نا فضل عمل نہ ہونا بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بڑی ساتھ کے پر جنہیں کہ اس کو ہمیتھ حاصل ہے لیکن ایم ف اف ایم سیٹی کو ابھی تاک اپنا یا نہیں گیا اور مذاقرات بھی جاری ہیں میں سیف ٹیسٹ بین ٹی سی ٹی بیٹی تو کمپریہنسیف ٹیسٹ بین جو ٹیسٹی ہے یہ موائدہ کے امینکون موائدہ جس کے مقصر نائج اور انہوں کو رکنا ہے اور موائدے میں تمام قسم کے جوری دھماکوں کے اوپر پر بندی آئید کرنا ہے جو اس کے اہم مقاصد ہیں جوہری دھماکوں کے اوپر پر بندی تو یہ معایدہ ہر قسم کے جوہری کے جربات کے اوپر بندی آج کرتا ہے ہتھیاروں کی ترقی کے لئے ہوں یا کسی اور مقصد کے لئے ہوں گلوبل منیٹنگ سسٹم ہے تو سیٹی بیٹی میں سنسلس کا ایک نیٹ روشنا ملہ جو جنہیں کے کسی بھی حصے میں جوہری سے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے اس کو بھی محدود کرتا ہے اور کرنٹ اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں not yet enforced this but being signed by 185 countries and ratified by 172 the ctpt has not yet entered into the post because several key countries including the US China India and Pakistan have not ratified it ایک سو پچاسی مالک ہیں اس نے اس کے انہوں نے اس کے اوپر دستر کی ہیں اور 172 نے اس کی توسیق کی ہے اور سیٹی بیٹی ابھی تک نفل ازمل نہیں ہو کیونکہ امریکہ چینہ اور بھارت پاکستان جیسے مالک ہیں تو پاکستان جیسے مالک نے اس کی توسیق بھی نہیں کی ہے اب وہ continue testing risk یعنی کہ مہدے کے نفل ازمل نہ ہونے کے وجہ سے مالک اب بھی زیر زمین تجربات کر سکتے ہیں یہ حالانکہ زیادہ مالک نے مہدے کو بتا سکتانے کے بعد سے تجربات جو ہے وہ نہیں کی ہیں پارشل ٹیسٹ بینٹی بیٹی 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 جو ہے یہ جزوی تجرباتی بندی کا معایدہ ہے اور یہ معایدہ جیسے محدود تجرباتی بندی کا معایدہ بھی کہتے ہیں اور انسو تریسر میں دفتر کیا گئے تو یہ تیارم کی جانچ کی محدود کر کے جدہی معایدوں میں سے بھی یہ ایک تھا اب وہ مین جو پرویجن ہے بین اور نباو گراؤنڈ تیسٹنگ یعنی کہ جو اوپر زیر زمین کے تجربات کے اوپر بندی ہے تو بیٹی بیٹی جو ہے وہ یعنی کہ اخلاع اور زیرے آپ جو جورید و دھماکت ہے اس کے اوپر بندی آئیت کرتا ہے جو ریڈی ایشن کو جو ریڈی ایسل کو جنہی کے فال آؤٹ ہے اس کو اس کے اوپر بیس کو بندی آئیت کرتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر تجربات کے زیر زمین تجربات ہیں اس کے اوپر بندی بھی نہیں لگا تو گئے مالک نے اس کے اوپر تجربات اجازت رکھے ہوئے ہیں یعنی زیر زمین تجربات تو یہ جو ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کے جو بھی قوانین ہیں اجازت معایدہ ہے وہ نافل ازام مکمل مصدر پر نہیں ہو سکا اور پی ٹی بی ٹی کے اگر ہم امپورٹنس دیکھنے انوارمنٹل پروڈکشن کے والے سے جو مویدہ جو ہے وہ جو ہلی تجربات سے پیدا ہونے والے جو بھی یعنی کہ ریڈی ایکٹیو فال آؤٹ ہے اس کو کم کرنے میں اہم تھا اور جو انسانی صحت و محلیات پر ایسا انداز ہو رہا تھا سٹیپن سٹون فار فیوچر ٹیٹیز یعنی کہ مستقبل کے مویدوں کے لئے جو بنیاد ہے پی ٹی بی ٹی اور سٹی بی ٹی نے جیسے مویدے جامع مویدوں کے لئے جو انہوں نے بنیاد دی سو اس طرح کے جو نسل موید کی بیندواز کی مصدر کا مویدہ ہے اور جامع تجرباتی بندی کا مویدہ ہے سٹی بی ٹی تو یہ اس طرح کے مویدے جو رہی ہیں سہروں کی ترقی میں خیلاؤں کو محدود کرنے کی جو عالمی کوششی ہیں ان کے اندر بہت اہم کی داریدہ کرتے ہیں جبکہ جو پی ٹی بی ٹی ہے اس طرح کے جنہی تجربات کی بنیادی وجہات کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور لیکن جو ہے جب تک اہم موالک ان مویدوں کے اوپر متفق نہیں ہوتے دنیا اتنائی ہتھیاروں کی دور اور جو ہی تجربات کی حسرات سے دو چار رہے گی سو نیو ڈی ورلڈ ریمینز ایڈ ریسک اپنی ورمزیز نیکلر تسٹنگ سو انڈرنیشنل کپلیشن ڈیپلومیسی ایڈینشل تو پوش دیس اگریمنٹ فاروالدین مہدوں کو آگے بہانے کے لئے بین اقوامی تامن اور سفائراتکاری جو بہت زیادہ لازمی ہے سو نیکسٹ ہم ہم ٹابک دسکریں گے چیلنجیز آز نان پرولیفیشن کپلیشن فار نیکل اینجی دمیزر ڈیفنس سیسٹم انڈیا ایمپیکٹو ان گلوبر سٹریجڈی کی انوارمنٹ کپلیشن و جو بیٹی ایم پیلیشن کے لئے عیقے کا بہت زیادہ رسل کپلیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ ان کے جو ڈیو نکلر نن پرولیفیشن کا ایدام فیلاؤ کے چیلنجز اور جو ہی طوانا کے لئے تعاون بھی ہے تو جو ایدام فیلاؤوں کا مقصد جو ہی ایدام فیلاؤ کو روکنا ہے جو ایدام ٹکنالوجی کی پرامن استعمال کو فروک دینا ہے یہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرتا ہے کہ کی چیلنجز کے اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں جنہیں کے خواہشات ہیں کچھ مالک جیسے شمالی کوریا ہے اور اس کے علاوہ اسرائیل ہے تو اس اسرائی کے مالک جو ہے وہ ان پی ڈی کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے جو ہی تیار کر لی ہے انہوں نے مالک کوشمولیت کو یقینی بنانا بھی مشکل ہے سو نیوکلر سٹیٹ اکٹرزن ٹیررزم ہے جنہی کہ جو ہے ریاستی اناثر ہیں دیشتگردی ہے دیشتگرد تنظیموں کے جوری مواد حاصل کرنے کا خطرہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے دیشتگرد تنظیموں کے جوری مواد حاصل کرنا خطرہ ہے پھر جوری تیار رکھنے والے مالک اپنے زفیرہ کو جدید بنایا ہے جس سے ادم پھلاو کی کوششوں کو جی پیٹیدہ بنا دیتے ہیں جو مسئلہ موالک ہیں جیسے امریکہ روس بھارت اور باکستان کی درمیہ تنظات تخفیف اسلح کی کوششوں کو جو ہے وہ پیٹیدہ بنا رہی ہیں دین ویریفیکیشن ان کا پلائنس یہ جو کینی بنانا کہ موالک اپنے ادم پھلاو کے وعدوں کے اوپر عمل پہ رہا ہے اعتماد کی کمی اور معنی کے مشکل ذریقوں کی وجہ سے یہ چیلنج چیلنج ہے سو کوپریشن فار بہت سارے مالک ہیں جو کوئی ایک صاف توانیی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو کام کر سکتی ہے اور اس طرح سے نیوٹ انٹرنیشنل کوپریشن ہے جیسے ادارے ہیں جو برمہ استعمال کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس طرح کے جو اس بات کی یقینی بناتے ہیں کہ اسے ہتھیاروں کے لئے استعمال نہ کیا جائے ٹکنالوجی کی منتقلی ہے اور نولیج شیئرنگ ہے یعنی کہ جو اس کی تکی جاستہ جو ہری مالک ہیں وہ پرموٹ مقاصد کے لئے دوسرے مالک کی مدد کرتے ہیں لیکن اس سے ٹکنالوجی کی جو ہری استعمال یعنی طبعنائی اور ہتھیاروں جو ہتھیاروں دونوں کے لئے خرشات پیدا ہوئے ہیں بیلنسنگ اینجی نیڈز نان پرولیفریشن تو اس کے علاوہ جو طبعنائی کی ضرورت تکنالوجی کا پرموٹ استعمال کو یقینی بنایا جا سکے دین اکسپورٹ کانٹرول ہیں جو جو ہری تکنالوجی کی برامدات ہیں اس کے اوپر سخت ذوابت جو ہے وہ نافذ کیا جاتے ہیں تاکہ موات کو ہتھیار بنانے کے لئے استعمال نہ کیا جا سکے اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے جو گروپ ہیں وہ انس جو جامعہ تجرباتی بندی کا مہدہ جائے جیسے مرد و میدم فیلاؤ کی کوشن میں بہت اہم کی دائر ادا کرتے ہیں اور اس کے مزال ڈیفنس سسٹم کیا ہے تو یہ ایسا نظام ہے جو آنے والے بیلیسٹک یا پھر کروز میزالوں کا پتہ لگانے کے لئے انہیں روکنے اور تباہ کرنے کے لئے بنے گئے اور یہ جدید فوجی حکمت عملیوں کا اہم حصہ بھی ہیں اب ٹائپس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں میزال ڈیفنس سسٹم کہندہ تو یہ بی ایم دی آتا یعنی بیلیسٹک میزال ڈیفنس ہے کروز میزال ہیں انٹی سیٹسلائٹ ہے کیپو بیلیٹیز ہیں تو جو بیلیسٹک میزال ہیں وہ بطویل فاصل تاک مار کرنے کے لئے بیلیسٹک میزالوں کو رکنے پر وجہ مرکوز کرتا ہے جو خلا کے ذریعے حدف تاک پہنچتے ہیں پھر کروز میزال ہیں جو یعنی نیچی پرواز کرنے والے جو یعنی کروز میزال ہیں ان کو رکنے کے لئے یا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد انٹی سیٹلائٹ ہیں یعنی صلاحیت ہیں کچھ میزال نظام سیٹلائٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جسے خلائق جنگ کی ایک نئی جو ہے وہ جہت ابھی پیدا ہوتی ہے ایک نئی سپیس پیدا ہوتی ہے اور سیسٹم کے اوپر بات کریں تو سیکیورٹی ہے ڈیسٹیبلیزیشن آف گلوبل بیلنس ہے ڈیسٹیبلیزیشن آف گلوبل بیلنس ہے تو اس طرح سے جو اندر یعنی کہ میزال نظام ہے وہ ایک دھال فرام کرتے ہیں جو ممکنہ حملوں سے بچا سکتے ہیں یہ مالک ان کی تاجوں کو اتحفظ دیتے ہیں اور ڈیسٹیبلیزیشن آف گلوبل بیلنس ہے یعنی کہ جو مزال نظام رکھنے والے مالک خود کو کمزور جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے اور جسے سٹریجڈی کا زندوازن بیدا ہو سکتے ہو ہتھیاروں کی دوڑ کو بھی جو ہے وہ ہوا مل سکتے ہیں جو ہوا مل سکتے ہیں بھی ان کی روپ تھامی میں ڈی کیو بنسار کرتے ہیں جہاں دونوں فریق جو ہری حملے کی صورت میں جو ہری کاروائی کو روپ سکتے ہیں اور میزال ڈیفائیش وازن کو چیلنگ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں مل سوڑ کو میزائل نظام راگیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں ممکنہ طور پر جدید جو میزائل ہیں وہ تیار کرسکتے ہیں جس طرح سے ہائپر سونک ہیں اور میزائل ہیں اور تاکہ دفاعی نظام کو جنہیں بنا کام بنائے جا سکے گلوبل کونسنس ابوٹ میزائل ڈیفنس میزائل ڈیفنس کے مطلق گلوبلی کونسنس بھی ہیں یعنی انٹرنیشنل ٹینشنز ہیں پرولیفریشن آف میزائل ڈیفنس ٹیکنولوجی تو اس کے اندر جو امریکہ نیٹو اور روس جیسے امالک ان کے میزائل ڈیفائی نظام کے کنصیب سے عالمی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر روس اور چینہ انہیں خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں پھر میزائل ڈیفائی ٹیکنولوجی کا پھیلاو ہے یعنی کہ مزید مالک میزائل ڈیفائی صلاحیتیں حاصل کرنے سے علاقائی تنازات اور عالم اسلام کی مادم استقام اس سے پیدا ہو سکتا ہے پھر ڈیپلومیٹک این ملکری ریسپونس نظام کو محضور کرنے اور کس تاکام کو برکرہ رکھنے کا مقصد رکھتے ہیں پشیدگی کو کام کرنے کی کوششی ہیں تو میزائل ڈیفاع اور میزائل ڈیفاع کو رکھنے کے لئے سفارتی کوششیوں کی ضرورت ہے ملٹریزیشن ویپنیزیشن سپیس سو یہ ملٹریزیشن ویپنیزیشن ملٹریزیشن ویپنیزیشن خلال کی فوجی سازی کا تارکہ خلال کی فوجی سازی کا مطلب یہ ہے کہ سیٹلائٹ اور دیگر جو خلالی اساسیں مقاصد کے لئے جو میں وہ استعمال ہوتے ہیں اور اس طرح سے جبکہ خلا کی ہتھیار سازی میں خلا میں ہتھیار کی تنصیب جو استعمال شامل ہوتا ہے جسے انٹی سیٹلائٹ ہتھیار ہیں انٹی سیٹلائٹ ہتھیار تنمیلٹریزیشن سپیس پیسی ملٹری ڈومین اے ڈولیوز تکنولوجی میری کنٹیز ڈیلائے ان سیٹلائٹ پر کمینیکیشن نویگیشن ریقان سینس ان میزار کینس اور اس طرح سے ایک فوجی ڈومین کے طور پر بہت سے مالک محطلات نویگیشن یعنی جاسوسی اور میزالوں کی روپرین امائی کیلئے سیٹلائٹ کی اوپر اناثار کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ دوری استعمال کی تکنولوجی سیٹلائر شیئر اور فوجی دونوں مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں جسے خلاق حکومی سلامتی کے لئے اہم علاقہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو ویپنیزیشن آف سپیس ہے یعنی خلاق کی جو حتیار سازی ہے تو انٹی سیٹلائر ساتھیار ہیں یعنی کچھ موالک جیسے امریکہ چین اور روس نے جو ہے وہ اس جنہی کے اس نے اس ایٹی سسٹم کیار کیا جو دشمن کے سٹلائر کو اگر فعل کر سکتے ہیں یا پھر ڈسٹرائی کر سکتے ہیں اس کو تباہ کر سکتے ہیں اور پوٹینشل سپیس اپنی بیسٹ ویپنس ہیں یعنی جیسے خلاق میں نصب لیزر جو مدافعی مقاصد کے استعمال ہوتے ہیں سپیس ویپنیزیشن اون گلوبل سیکیورٹی سٹریجک انسٹیبیلیٹی ونڈیبیلیٹی سپیس ایسرس ان انٹرنیشنل سپیس ٹیٹیز اب جو سٹریجک ادم استقام ہے اگر موالک خلا میں اتھیار تائنات کرتے ہیں تو یہ اتھیاروں کے دور کا جو ہے وہ بائنس مان سکتا ہے اور اس طرح سے خلا میں طاقت پر موالک کی ذرمیت تنازات کو بھی بڑھا سکتا ہے اور ونڈیبیلیٹی اف دی سپیس ایسرس ہیں جنہیں سیٹریج جدید فوجی اپریشن کے لیے جو ہے وہ اہم ہیں کروشل ہیں اور انڈیا ڈسٹریکشن سکوڑا کنٹری بیلیٹی ڈیفینڈ ایٹسیلف آر لانچ اور ان کی تباہی کسی ملک کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کا سکتی ہے سیٹریج جدید فوجی اپریشن کے لیے اہم ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیٹیز جنہیں بیرونی خلا کے موہدے موہدے خلا میں بڑے سرٹے کے پر طبائق ہاتھیاروں کی تنسید کے اوپر بھی بندی لگاتے ہیں بڈیرانو کمپریہینسیو اگریمیٹس بیننگ کمپریہینسیو اپریشن سپیس اس طرح سے خلا میں جو ہے وہ بڑی جو رویتی ہاتھیار ان کے اوپر مکمل پانی کا کوئی موہدہ موجود نہیں ہے then international corporations and regulations called for space arms control so some nations and organisations advocate for treaties that prevent the weaponization of the space to preserve its peaceful use and then global governance of the space the united nations and international space agencies encourage corporations for the peaceful exploration of the space and aim to develop norms to prevent conflicts in space تو بین اقوامی تامن اور جو نیس کے اندر جانے کے ضابطہ کاری ہیں خلاہ میں ہتھیاروں کے برکنٹرول کی اپیلی ہیں یعنی کچھ جو نیشنز ہیں اور کچھ جو تنظیمیں ایسے مہدو کے وقالات کرتے ہیں جو خلاقی ہتھیار سازی پروک کر اس کے پرامن استعمال کو جو ہے وہ یقینی بنائے اور گلوبل گورننس اف سپیس ہے خلاقی علمی حکمانی جانے اقوام مہتحیدہ اور بین اقوامی خلاہی اجنسیاں خلاہ کی پرامن ضریافت کو پروک دینے جنازہ سے بچنے کے لئے کونین کیار کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں دین فیوچر چیلنجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں بجنگ سپیس پاول سے ان پرائیویٹ سیکٹر انوالمنٹ ہے سو از مور کنٹیز ڈیویلپ سپیس کے پیبیلٹیز ان میننجنگ سپیس کنفلکٹ فری زونز بیل بکام انکریزنگلی کمپلیکٹ بھرتے ہوئی خلاہی طاقتیں ہیں جیسے جیسے زیادہ خلاہی صلاحیتیں تیار کر رہے ہیں خلاہ کو ایک بنازل سے پاک علاقہ پر رکھنا مزید اس کے لئے پیچھیدہ ہو گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر انوالمنٹ یعنی نیجی شعبی کے اندر شمولیات ہے جیسے جیسے سپیس ایکٹر اور بلو اورجن نیجی کمپنیاں خلاہی تکنولوجی میں پیچھ رکھ کر رہی ہیں خلاہ کی خود استعمال کو منظم کرنا جیسے مزید مشکل ہو گیا مزید چلنجی ہو گیا ہے then fields of the non-proliferation missile defense and the militarization of the space are intricately linked to global security each area presents unique challenges that require international cooperation legal frameworks and technological regulations to prevent the escalations of the armed races and ensure peaceful uses of advanced technology without effective management of the world could face a heightened risk of the conflicts سٹیبلیٹی جوری ادم فلاو میں زائل دفاع خلاقے پوچھ سازی کے شعبے عالمی سلامتی سے جوڑے ہوئے ہیں اور ہر شعبہ منفرد جو ہے وہ چیلنجز پیش کرتا ہے اور اس طرح سے جس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بین اقوامی تعاون اور بے قانونی فریمور کو تقنیقی ضبطے کی ضرورت ہے اور تاکہ حتیاروں کی دور کو روپا جا سکے جدید ٹکنولوجی کے برمین استعمال کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے تو مناسب انتظام کے بغیر دنیا ان شعبوں میں تنازے کا خاطرہ بار سکتا ہے جو عالمی استحقام کے لیے جو ہے وہ گہرے نتائج کا حامل ہو سکتا ہے تو ان ٹاپیس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وچنگ آر ویڈیو ایسی لائک آر ویڈیو دن لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل